مخمندری یوگی عادتنات رویوار کو شام چھے بچ کر تیس منٹ پر گورکپور پہنچے اس کے پششات ودیگ بجانات پی جی کالیج کے سامات کچھ سباگار میں بھاشپا کی مہانگر اور زلہ ایکائی کے سہیم تتوادان میں پروازیوں کے بھارت کے من کی بات موڈی کے ساتھ کرکرم میں مخمندری بطور مخططی موجود رہے اس دوران مخمندری یوگی عادتنات نے کہا کہ وگت ایک سفتہ سے پورے دیش میں آتنگوات کے خلاف بھارت کی لڑائی کا ساکشی بنا ہے پوری دنیا میں بھارت کے شوری اور پراکرم کے ساتھ ہی کورٹ نیتی کی چھیتر میں بھارت کی وجہ کو ایک ساتھ دیکھا ہے بھارت کی دھرتی پر ونگ کمانڈر عبینندن کا سواگت اور عبینندن پورا دیش کر رہا ہے بھارت میں مضبوط دریڑ اچھا شکتی کی موڈی سرکار جو بھی کام کر رہی ہے یہ آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا یوگی عادتنات نے کہا کہ جب دریڑ اچھا شکتی کی مضبوط سرکار ہوتی ہے تو آتنگ کی کیمپوں کو نشٹ کرنے کے ساتھ ہی اپنے سینکوں کی سرچت دیش واپسی بھی کرانے کی چھمتہ ہوتی ہے یہ ایک مضبوط سرکار نے کر کے دکھا دیا ہے واسطوں میں کسی ناممکن چیز کو ممکن بنانے کا نام ہی موڈی ہے سیہم یوگی نے کہا کہ آج پوری دنیا اس بات کا آباز کر رہی ہے کہ یہ نیا بھارت ہے دنیا میں تیزی سے اُبھرتی ہوئی ارد ویوستہ کے روپ میں اپنا اسطحان بنانے والا بھارت ہے اپنے دشمنوں سے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے والا بھارت ہے اور یہ سب ہو پایا ہے موڈی جی کے یشسوی نیتروت میں اس دیش کو ہر چھیتر میں جب موڈی جی پردان منتری بنے تھے اس سمیں بھارت دنیا کے گیارہمی ارد ویوستہ تھی آج موڈی جی کے نیتروت میں انیک سودھاروادی قدم اٹھانے کے بعد بھی بھارت دنیا کے اندر چھٹی ارد ویوستہ کے روپ میں دنیا کے سامنے آیا ہے اس سمجھ میں گورک پرنیس سمداتا سے بات کرتے ہوئے مخمانتری یوگی آدیتنات نے کہا بھارت ہے بھارت ہے شکریف 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 ش Crash شبfest شاو ہمیں چھوڑ جائیں گے تو اسے کام سنا بھارتی جنتہ پارٹی کے شہتری ادھرس آدھر ڈیٹا بھارتی جنتہ پارٹی کے شہتری ادھرس آدھر ڈیٹا پروازی کے طرح میں میں نیویدن کروں گا بینی مادو سنگی کنہی آلا نشاد جی پھونے مہرادش سے دوہا کتر سے بزدو نشاد جی کوروان چھتیس گڑ سے بھارت کے منگی بار بھارت کی لڑائی کا ساکسی بنا ہے پوری دنیا نے بھارت کے سور اور پراکرم کے ساتھ ہی کوٹنیتک چھتر میں بھارت کی وزے کو ایک ساتھ دیکھا ہے یہ سب سمبھو ہو پایا کیونکہ دیش کے اندر ایک مجبوط اور دلڈ اچھا سکتی کے پردھان منتری موڈی جی کے نترتو میں سرکار کا سنچالن ہو رہا ہے پورا دیش ابھی بھوٹ ہے اپنے جابانز ونگ کمانڈر سی ابینندن ورطمان کے پوری جوز پوری اورجا پوری دیش نے اپنے جابانز ونگ کمانڈر کو سیلوٹ کیا ہے کہ جس سور ایر پراکرم کا پریچہ ہمارے ایر فورس کے ونگ کمانڈر نے پاکستان کے دس ساہس کو جواب دیتے ہوئے جو پریچے دیا وہاں عدود سرہانی اور اپنے نام کے انروپ ہی ابینندنی ابھی رہا ہے ہماری سینا سدیو سے اس سور ایر پراکرم کی گاتھا لکھنے اور اس پرکار کی گاتھا کو آگے بڑھانے میں گھرنی رہی ہے لیکن نترتو اس پرکار کا ہونا چاہیے جب پلواما میں بھارت کی سیار فیب کے چالیس زمان ایک آتنگ کی گھٹنا کے سکار ہو گئے تھے پورا دیس آکروسی تھا آکروس آتنگواد کی خلاب تھا آکروس اس آتنگواد کو پریریت اور پروساہیت کرنے والے پاکستان کی خلاب تھا لیکن پوری دیس کا بسواس تھا کہ موڈی جی ہیں عوصے اس کا جواب دیں گے موڈی جی نے بھی اگلے دن ایک ہی لائن میں اپنی سردانجلی اپنے بہدر جوانوں کو دی کہ ہمارے جوانوں کا بلدان بیرت نہیں جائے گا اور جوانوں کی تیروی کے ایک دن پہلے ہی پاک عدکرت کسمیر میں سبھی آتنگ کی اڈوں کو نشٹ کر کے ہمارے جاوانزی ائر فورس کے پائلٹوں نے جو سور ائر پراکرم کا پریشے دیا اور دنیا کے اندر بھارت کی طاقت کا پریشے دیا آج پوری دنیا اس بات کا آبھاس کر رہے ہیں کے نیا بھارت ہے یہ نیو انڈیا ہے جو سور ائر پراکرم سے بھرپور ہے دنیا کی تیجی سے اُبھرتی بھی ارث بیوستہ کی روپ میں اپنا ستھان بنانے والا بھارت ہے اپنے دشمنوں سے آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کرنے والا بھارت ہے اور اس سب ہو پایا ہے موڈی جی کے سشی نترطوں میں سوابھائی کرپ سے اس دیش کو ہر چھتر میں پردان منتری موڈی جی نے یسوسی نترط دیا ہے وہ اگر دینے میں سفل ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی لانگ لپیٹ نہیں ان کے سپسٹ واجتہ ہے دیش ہت میں اور جن ہت میں نرنے لینے کی درچہ سکتی ہے اور جن ہت اور دیش ہت میں بڑے سے بڑے نرنے اور اب چھٹی ارث بیوستہ کی روپ میں دنیا کے سامنے آیا ہے اور سب سے بڑی ارث بیوستہ کی روپ میں مرتبہ بھارت آنے والے سمیں میں دنیا کی ٹاپ تھری ایکانومک پاور ہوگا یعنی آنے والے سمیں میں بھارت دنیا کی تیسری ارث بیوستہ کی روپ میں اپنا ستان بنائے گا موڈی جی کے نکترطوں میں یہ ناممکن ممکن ہوگا کیونکہ اس دیش کی جنتوں کو بسواز ہے کی موڈی ہے تو ممکن ہے اور اس ناممکن کو ممکن بنانے کا نام ہی موڈی ہے یہاں جو کارکرم پوری دیش کے اندر چلا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک چھتر میں کیا کوئی سوچتا تھا کہ ایک گریب کو بھی پانچ لاک روپے کی سواستے سوگدھا ایک ورس میں مل پائے گی موڈی جی نے یہاں ناممکن کو ممکن بنا دیا کوئی سوستا تھا لگو اور سیمانت کسان اس دیش کے بارہ کروڑ لگو اور سیمانت کسان چھ ہجار روپے سالانہ سرکار ان کے کھاتے میں پینسہ بھیجے گی جو ان کے بیج اور کھات کی اوسکتوں کی پورتی کر دے اس ناممکن کو ممکن بنایا ہے کیونکہ موڈی ہیں تو ممکن ہے کوئی سوستا تھا کہ ہر گریب کے پاس اپنا بیکتکت سوچالے ہوگا کوئی سوستا تھا ہر گریب کے پاس اجولہ یوشنا کا رسوئی گیس کا کنیکشن ہوگا کوئی سوستا تھا کہ ہر گریب کے پاس اپنا بیددت کا کنیکشن ہوگا کوئی سوستا تھا کہ ہر گریب کے پاس سر ڈھکنے کے لئے ایک آواز ہوگا یا پھر انفرسٹیکچر کے چھتر میں بھارت کے اندر بکاس کی جو پرکریہ دردکتی سے آگے وڑی ہے آج بھارت دنیا کے انویسمنٹ کا سب سے اچھا دسٹینیشن بنا ہے کارن ہے بھارت کا سکسم اور اساسی نترتو موڈی جی کے ہاتھ میں ہے اور اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس پورے اوہیان کو جس میں بھارت کے من کی بات موڈی کے ساتھ اس اوہیان کو اس کا ایک حصہ بنایا ہے ہم نے جو اب تک کیا ہے وہ جنتہ کے سامنے رکھنا اور آگامی پانچ ورس کے اپنے ازینڈے کو تیہ کرنے کے لئے سماج کے ہر طبقے کی بات کو ہم نوٹ کر کے ان کے سجھاؤں کو ملے سجھاؤں کو لے کر کے اپنے بھاوی پانچ ورس کے ازینڈے کو تیار کریں گے اس بات کو لے کر کے ہی یا بھارت کی من کی بات موڈی کے ساتھ اس اوہیان کو دنیا کے سب سے بڑے کمپین کو آج بھارتی جنتہ پارٹی اپنے سوشی نیتا کے کارکرموں کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے آج مجھے بھی گورکپور میں گورکپور اور آسپاس کے جتنے بھی اپرواسی بھارتی ہے ہیں ان سب کے ساتھ بھارت کی من کی بات موڈی کے ساتھ اس اوہیان کو آگے بڑھانے کا ایک اوثر پرابت ہوا یہاں کے پرابت جنوں کے ساتھ اس کارکرم کو آگے بڑھانے کا ایک اوثر پرابت ہوا ہے اور مجھے بشواس ہے کہ موڈی جی نے جو اسوشی نیتر تو اس دیس کو دیا ہے جیون کے پرتیک چھتر میں بشواس کے پرتیک بن کر کے موڈی جی اپنے ہیں بکاس اور سساسن کے سدیڑ نیو کو جس طریقے سے انہوں نے مجبوتی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے آنے والا پانچ ورس موڈی جی کے نیتر تو میں بھارت کو دنیا کے ایک مہا سکتی کی روپ میں بھارے گا اس میں کسی کو بھی کوئی سندے نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے کیونکہ آج جو عام جن کے مرمے ایک چرچہ کا وصحیٰ بنا ہے کہ ناممکن بھی ممکن ہے کیونکہ موڈی ہیں تو ممکن ہے دھنے والا موسیقی موسیقی